اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا محمد پاک علیہ السلام تو آڈے بچوں مردان دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول نے اور سلسلہ نبوت نو ختم کرنے والے نے بولیے سلسلہ نبوت نو ان توجہ کرنا ورا خاتم النبیہین لفظ تھی ایک قرآن دے اندر خاتم تیم بھی پڑیا گیا ہے بہرحال لفظ خاتم النبیہین سب تو پہلی اسلام دی لکھی ہوئی تفسیر تفسیرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی آپ تو لے کے امام سید محمود عالوسی رحمت اللہ تعالیٰ لی تفسیر تک تمام محدثین مفسرین نے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ تو لے کے آج تک جتنے بھی صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین فوقہ اکرام محدثین تمام نے اہو ایمانہ کیتا ہے جو میں عرض کیتا کہ حضور علیہ السلام نبو ورد سرسلیلو ختم کرن والے نے آپ اللہ تعالیٰ دے آخری نبی بن کیا ہے نے آپ تو بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا بولو کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہندوستان دی سرزمین تے ایک پند جندہ نام پہلے اسلام پورا سی پھر قاضی ماجی ہو گیا قاضی ماجی دے لوگ نام مپل گئے اے سیرت المہدی مرز قادیانی کانے دجال دے منڈے دے لکھی ہوئی کتابیں ان دے لکھی ہو بیان پیا کرنا پھر ان دا نام قادی ہو گیا قادی تو قادیان ہو گیا اٹھارہ سو انتالی یا چالی مرزا غلام آمد قادیانی کانہ دجال پیدا ہویا انہیں اپنی تاریخ ولادت لکھی تھارہ سو انتالی یا چالی جڑیوں دے مرتد خلیفے نے کسی نے اٹھارہ سو اکتی رہی کسی نے اٹھارہ سو بٹی اٹھارہ سو قطی تو لیا کے اٹھارہ سو چالی تاکہ جمدہ رہا انہیں دے لکھی اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ سو انتالی یا چالی کیوں مرزا قادیانی نے دعویٰ کیتا سی میری عمر ہوگی اسی سال جی اسی سال نہ ہویا تے میں حرام دا اے مرزا نے دعویٰ کیتا جی اسی سال عمر نہ ہوئی تے میں حرام دا ان دا نیس سال مرے آئے جہنہ میں چھ پہنچیا ہے انیس سو اٹھ میں بچھے تے اے عمر اسی سال نہیں بان دی انہیں اٹھارہ سو قطی تو لیا کے اٹھارہ سو چالی تک اے سارہ ساب لیا کہ ساڑھا مرزا جہنمی کھنزیر ان دیئے پیشون گوئی سچی ثابت ہو جائے رب نو کچھ اور منظور سی ان دیئے پیشون گوئی جیڑی انہیں خبر دیتی وہ غلط ثابت ہو گئی بارال اٹھارہ سو انتالی یا چالی بچ کادیان دی سرزمین تے جمعہ ان دی مادا نام سی گسیٹی دائی دا نام سی لادو اے مرزیدیاں کتابہ میرے ہاتھ بچ موجودنے کو لکھنا چاوے تے لکھ سکتا ہے ایک ایک گلدہ ذمہ داراں مادا نام سی گسیٹی انبی بیکھو ہے اللہ دی لانت منن والے آتے ہیں مادا نام کسیٹی دائی دا نام لادو اے نیک امتحان دیتا ان دے چو گیا بھئی توجہ کرنا جنہا آجدہ خاص موضوع خاص دینے سات ستمبر انیس سو چوہتر والا قربان جائے امام شاہ مدنورانی دی ازمت دوں سبحان اللہ قربان جائے مجہد ملت مولانا عبدالسطار نیازی دی ازمت دوں قربان جائے مولانا غلام دختگیر کسوری دی ازمت دوں قربان جائے اعلیٰ حضرت عظیم و برکت مجدد دن و ملت پروانا شمع رسالت امام آشکان الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضاقہ بریلمی دی شانتو قربان جائے تاجدار گولڑا پیر میرے لشاہ دی شانتو قربان جائے علی پور شریف دے تاجدار دی شانتو مرزے قادیانی فیلو یا انگریز میں اس برے سگیر پاکو ہندی اندر قدم رکھیا انہیں کوشش کی تھی کہ مسلمانہ نو وہ فاکا کش مومن جو مو سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو افغانیوں کی ہے غیرت دینی کا یہ ایناد کہ مولا کو کوہ دمن سے نکال دو انہیں پروگرام بنایا سانوے کبندے دی ضرورت ہے جنوسی تیار کریے نبی بنایے اور مسلمانہ دے درمیان فرقہ بازی کھلائیے بہارحال مرز قادیانی اے کتاب میرے ہاتھ دی اندر موجود سیرت المہدی اینا صفحہ نمبر ایک ونجا پنجات ایک بولو کنہ ہندہ ہے محبت نہ کہہ دیجئے کنہ ہندہ ہے اے کتاب جندہ دل کردہ ہے کہو گے میں اللہ ما پیرے طریقت رہبر شریعت اتا مصطفیٰ صاحب انہوں دے جانگا جندہ دل کرے پر لبے اے مرز قادیانی دے بیٹے دی کتاب لکھی ہوئی کتابے اے دا صفحہ نمبر ایک ونجا آندہ میرے باپ دی پنجات سال عمر ہوئی مرز قادیانی دی پنجات سال عمر ہوئی اے نو ایک ویان دی ضرورت پائے گئی شادی دی ضرورت پائے گئی انہ کی کیتا انہیں ان کی تا مولوی نزیر حسین بطالوی جیڑا غیر مقلدین میں کسے نو برا نہیں کہہ رہا غیر مقلدین انہ دا چوٹی دا مولوی نزیر حسین بطالوی کہن دا مرز قادیانی دا بیٹا لکھ دا ہے نزیر حسین بطالوی نے ایک وابند لگ بھی ان دا نکاح مرز قادیانی نل پڑایا نکاح پڑھان والا کون غیر مقلدہ دا چوٹی دا مولوی نزیر حسین بطالوی تے مرز قادیانی نے نزیر حسین بطالوی نو پنج رپیے نکاح پڑھان دی فیف دیتی نالے مسلح لیتا انو بیکھو مرز قادیانی دا تلک کس جواب دینا لے انو اگلیان والے کونے دارالاللوم دیوبندہ چوٹی دا مولوی قاسم ننوطبینے تہذیر نازج کے ناپاک تے بترز بول تو بتر اے عبارت لکھی کہ حضور علیہ السلام آخری نبی نماز اللہ اگر اور بھی نبی پیدا ہو جائے ختم نبوت جی فرق نہیں آدھا مرز قادیانی نے پھر نبوت دا دعویٰ کیتا نبوت دا دعویٰ کرند نال نال انہیں اللہ کریمیاں بڑیاں بے ادمیاں کیتیا اے روحانی خزائر مرز قادیانی دی کتاب میرے ہاتھ دے اندر موجودے مرز قادیانی نے اسین اور مرتد کیوں آنے اب پتا ہونا چیزنا سڑی عوام نو انہیں مرتد کیوں آنے منافق کیوں آنے واجب قتل کیوں آنے توجہ مرز قادیانی نے سب کو پہلے دعویٰ کیتا منحم من اللہ پھر دعویٰ کیتا معمور من اللہ پھر دعویٰ کیتا میں محدیسہ پھر دعویٰ کیتا میں مجددہ پھر دعویٰ کیتا میں مہدیاں پھر دعویٰ کیتا میں مسیلِ عیسیٰ پھر دعویٰ کیتا میں اینی عیسیٰ جنہی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا سی میں آگیا ماں جنہی امام مہدی نے آنا سی میں آگیا ماں تسیدہ سو کہ تھے اللہ کریم دا پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے تیرے مجھے رو پڑھ کے بیخلو مشکات رو پڑھ کے بیخلو کریمہ کاری سلام نے فرمایا جدو حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تو پہلے آنگے جمشک دی جامعہ مسجد ہوئے گی جامعہ مسجد دا مینار ہوئے گا شرکی مینار اوہ مینار دا رنگ چھٹا ہوئے گا فرشتیان دے پراتے صبح دی نماز دا وقت ہوئے گا مشکات دے نفذ میں صبح دی نماز دا وقت ہوئے گا تقدیر پڑھی جا چکی ہوئے گی اقامت کھڑی ہوئے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام جماعت قرآن لگنگے اچانک آواز رہے گی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے نے آقا کریم علیہ السلام غیب دان نبی غیب جانن والے نبی نے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ حضرت ایسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کہنگے تُسی اگے بعد کے جماعت کراؤ عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام فرما انگے تُسی امامت کراؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضرت ایسیٰ صلی اللہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام دے پچھے نماز ادا کرنگے امام مہدی حسنی حسینی سید ہوئے گا اُٹھے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا ما دا نام آمنہ ہوئے گا اِدھ رو مِّرزِ قeدیانی دے باپ دا نام گھو نام مُرتضی تِ مَا دَنَا قَسِتِي اُدْرَو میرے نبی دا فرمان بھی سامنے دیکھنا میرے سورے نبی نے فرمایا امام مہدی اُدھے باپ دا نام عبداللہ ہوئے دا مَا دا نام آمنہ ہوئے دا اِن مِرزا قَاد یعنی قوم دا مغل تِ امام مہدی حسنی حسانی سید لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَادِبِ مِرزا قَاد یعنی خود لکھ دا ہے مَا قوم دا مغل میرے اکر فرمایا امام مہدی حسنی حسنی سید ہوئے دی عیسیٰ علی صلات و سلاموں نے پچھے نماز ادا کرنگے نماز ادا کرن تو بھار عیسیٰ علی صلات و سلام دی شادی ہوئے دی آپ دی اولاد ہوئے دی فرمایا میرے روزے دوچ دفن ہوگے مرزا قاد یعنی انہیں دعوے کیتے میں عیسیٰ علی صلات قدی دعوے کیتا میں امام مہدی آقا علی صلات فرمان میں سامنے رکھنا قدی نے دعوے کیتا میں خدا دا بیٹا اے روحانی خزائن میرے ہاتھ بچ محجور دے خدا دا بیٹا قدی نے دعوے کیتا میں خدا دی بیوی بندہ اندی آقاد سن کے نقلِ کفر کفر نباشد روزمین تے اگر کائنات دا سب تو غلیف ترین فرقہ ہے روزمین تے ناپاک ترین فرقہ ہے اوہ مرزنیہ دا فرقہ ہے اس لانتی مرتد نے کنے دعوے کیتے کہنے لگا روحانی خزائن جلد بائی صفحہ نمبر چھتر کہنے لگا میں آدم آ مرزا قادیانی اوہ نو اسی مرتد کیوں آنے آ کافر کیوں آنے آ آج کل پڑے آ لکھا تب کا نہیں جیے مولویاں دے مسئلے میں کسی نو کافر آنے دے او جیڑا کہوے میں امام مہدی آ جیڑا کہوے میں عیسا آنے جیڑا کہوے میں آدم آ میں شیس آنے میں نو آنے میں ابراہیما میں اسحاکا میں اسماعیلا میں یقوبا میں یوسفا میں موسیٰ میں داوود میں عیسیٰ اگے آدم محمد این محمدا اس کتے نو مسلمان کمانگے بھی انہا نرہم دردی کرانگے انہا برے اقائدی وجہ تو تمام مسلمانہ نے انہے تے فتوہ لیا کہ مرزا قادیانی اور انہا نو منن والا مسلمان رہ سکدہ بل مسلمان رہ سکدہ تسی نعرہ لانا مرداباد قادیانیت 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 قادیانیتی حمیتیاں تے لانت قادیانیتی حمیتیاں تے قادیانیتی حمیتیاں تے لانت اسی صرف ایس آواز نو مسجد تک مادود نہیں رکھنا اپنے دوستان نو گلی محلے رشتے داران نو ہر بندے نو ایک پیغام پوچانا ہے کہ مرزنیتی حمیتی کون نے اکیڑے لوگ نے جنہیں دی حمیت کر دینے انہوں مظلوم سمجھ کے انہوں دی حمدردی کر دینے اور جنہوں اتنے بڑے دعوے کرے ایک کتاب میرے ہاتھ دی اندر موجود روحانی خزائن انہوں میں چند ہے امام حسین کیے کربلا میرے روز دی سیرے حسین ورگے سیکڑا میری جیب بچ موجود نے میرے گریبان بچ موجود نے اوہ بابا گوھر کری اینا قادیانیاں وہ پہچانی مرزنیاں وہ پہچانی کتھے پاک حسین جنہ امام علم بیادے موڈیاتے سواری کرے میرے آقادی زبان چوسے میرے آقادیاں زنفانہ کھیلے میرے آقادے سینے تے سوار ہووے جنہ واسطے جنت بچوں جوڑے آ جان کھانے آ جان اور کتھے مرزا قادیانی جنہوں ہر روز سو مرتبہ ٹٹیاں لگ دیا سی موڈی چوڑی ٹٹی نکوڑی چوڑی ٹٹی تھنے بھی ٹٹی اتے میں وہاں نروانی کھانے جانے پہ کرنا میں وہاں نا سب سے آخری نبی تاجدار ختم نبوہ سارے ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوہ مرزا قادیانی ہون دی چار پائی منجی لیٹرین دے بچ پائی رنگ دی سی ایڈا گندہ سی گندگی مل پیار سی جدو آخری وقت آیا تے عورت تے عزرائیل علیہ السلام جدو میرے نبی کو لان دینے تے اجازت لے کے آن دینے بے اجازت جن کے دھر جبرائیل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے دھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدرو شانے اہلِ بیعت تے جدو مرزا قادیانی لیٹرینے چھ بڑے آنا ٹٹی کرنے واسدے تے عزرت عزرائیل علیہ السلام نے آکھا جیتے نو باہر نکلن دے ماں تے مینو عزرائیل کینے آکھنا ہے اتھے روح قبض کر لی جدو مرے آ اہم مرزی دا پتر خود پیاند ہے آدھا میرا پیو کانا دجال نبی جنو انگریز نے بنایا جدو مرے آنا اندے مو مچو ٹٹی تے ناکو مچو ٹٹی تے بچیا نے نعرہ کی لایا دو لکڑیا دو کانے مرزا مریا ٹٹی کھانے حدیث پاک دا مفہوم ہے اللہ دا نبی جتے وصال اندہ اوتھے قبر باندی انو چاہی دا ہی لیٹرین دے وچی ناپدے برندھ روڑ لہور دیان دیا بیلدنگچ چھبی مائی انیس و اٹھویچ واصلے جہنم ہویا بزریہ ریل گڑی انڈیا دے اندر کادیان اتھے لے جایا گیا تے افسوس والی گلے یار کوچھ اسی خیال کری اپنے عقید دے دا اپنے آپنو پہچانیے ایمیں جن نے لایا گلی اندے نال ٹور چلی عبد المجید سالک دی کتاب یارانے کونو پڑھ کے بھی لو حوالہ گلت ہوئے بات گلت ہوئے ہندے بچے گل نہ ہوئے سر وڈ کے کتے آگے سر دے اندہ جنازے دے نال چار پائین دی منجین و موڈا دین والا عبدالکلام ابوالکلام آزاد سی وہ نے دسیئے تو تسی کہنا بھی لو مولوی انجازے نے حقیقت چھپ نہیں سکتی ابوالکلام آزاد اندہ جنازہ پڑھن والا ابوالکلام آزاد ایک کون ابوالکلام آزاد ہے اے تون مولانا داف دین گے کون ہے وڈہ سنی بنیا فردے ختم نبود ہے ٹھیکے دار بنے نکاح پڑھان والے بھی یہ ہوئے نبودہ دروازہ کھولن والے ہو تے جنازے نو منجیوں دینو موڈا دین والے بھی یہ خدا رہا اگر اسی اپنا ایمان سلامت رکھنا چاہنے آ تے دابت اسلامی دے مدنی میٹھے میٹھے محولوے چاہ رہیے کہہ دیو محبتنا سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتو بعد دو لڑیاں بھر گئی ہیں ایک حضرت اسحاق علی سلام دی اولاد پاک ایک اسماعیل علی سلام دی اولاد پاک حضرت اسحاق علی سلام دی اولاد پاک تو حضرت ایسا علی سلام پیدا ہوئے اللہ کریم نے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا حضرت ایسا علی سلام تو اگے نبو بتنا چلی ایدرو اسماعیل علی سلام دی او راد پاک بچو اللہ کریم نے توڑے تھے میرے لجپال پیغمبر امام الانبیہ علی سلام مبعوض فرمایا اللہ کریم نے اپنو بیٹے میں عطا فرمائے بیٹنیا میں عطا فرمائیا میرے کریم آقا علی سلام نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہندہ او نبی ہندہ مطلب کیئے پہلے نبی دنیا تے آئے انہ دے بیٹے نبی ہوئے ابراہیم نبی ہے انہ دا بیٹا بھی نبی ہے یعقوب نبی ہے انہ دا بیٹا بھی نبی ہے فرمایا جے میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہندہ نبی ہندہ رب نو منظور نہیں سی میرے محبوب تو باند کو اور نبی ہوئے ختم نبوت دا تاج میرا محبوب پہن کی آئے توجہ میرے کریم آقا علی سلام آپ دی نبوت سب تو پہلے وجود دے اندر سب تو پہلے ظہور دے اندر سب تو بعد نبوت شروع بھی میرے نبی تو ہوئیے نبوت ختم بھی میرے نبی تو ہوئیے ایسے گلوں میرے آنہ حضرت نے بیان کی تا فتحہ بابے نبوت پہ بے حد درود فتحہ بابے نبوت پہ بے حد درود ختم دور ریسالت پہ لاکو سلام پہ لیے مصطفیٰ جانے کھولو کھولو نب پہ لاکو کتنی دو اے سارے انہوں سلام آن دا ہے نا تو پھر پڑھ لیجئے ختم دور ریسالت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام فرمایا و خاتمن نبی جین میرا معبوب ختم نبوت دا تاج پہن کیایا ہے اور پھر یاد رکھو مرزے قادیانی نے انیس سو اکوچ نبوت دادا واقعی تا گل سمجھا رہی ہے نا اے موضوع توڑی طبیعت کو چھٹ کے آ اسی واقعات شیر و شاری اے مو پسند کرنیا لیکن اے گلہ پہمے سادہ دار دینال انہ دا سننا اور انہ دا علم حاصل کرنا معلومات لینا ضروری ہے تاکہ سادہ سب تو قیمتی چیز جو ایمان ہے او باج جاوے انیس سو اکوچ مرزے نے نبوت دا دا واقعی تا تے انیس سو آٹھوچ واسلے جہنم ہویا انیس سو اک تولہ کے انیس سو آٹھ تک قدی پیر میر علی شاہن دی سری کوٹ دا ریا سبحان اللہ او بھی سننی سبحان اللہ قدی پیر میر علی شاہن دی سری کوٹ دا ریا او بھی سننی قدی کل کے رضا ہے خنجرے خون کھارے برکبار آدار سے کہے دو خیر منائے نہ شر کرے قدی میرا پیر احمد رضا اندی سری کوٹ دا ریا قدی تاج دارے امیر ملت اندہ بوتھا کوٹ دے رہے قدی مولانا غلام دفتگیر کسوری بڑوچ مار دے رہے میدان دے اندر جدمی آیا ہے اہل سنت آیا ہے اندی زندگی دے اندر اشرف تھانمی زندہ ریا میرے آلہ حضرت نے کئی کتابہ لکھنیا اشرف تھانمی نے اندی رادوچ ایک لفظ بھی نہیں لکھا اندی زندگی دے اندر جے لکھے آئے تیسانو وہاں دیو مو مانگیا ہے نام لے علمو غیرت مد سنی جو ختم نبوت کے محافظ تم ہو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے ہمارا نبی ایک نعرہ لائے تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ ایک منٹ بھی اندہ تے صبر کرنا ایک منٹ عزرت صبر کرنا صبر کرنا پھر نعرے لگا لائنا ہمیں نو تھوڑے جن دے حوالے دے لائیں گے گل بھی ختم ہوگی توہاں ڈیرام دا بھی خیال ہے طالب علماء نے پڑھنا ہے اساتذہ نے صبح پڑھانا ہے اجڑا لبائی کا یار رسول اللہ دا نعرہ مارنے اے نعرہ مارنے صحابہ دی سنتے روزہان اللہ کتھے لکھے ہے توجہ جی میں صحابہ دا نو کروں تیرا موں بڑا سونا تو صحابہ دا نو کریں صحابہ دا نو کریں دے صحابہ دا نو کریں تو پھر نعرہ مارنے پڑھے گا کتاب دا نام سہی بخاری جلت دیکھ کے صفحہ چبیتے لبائی کا یار رسول اللہ دا نعرہ موجود انجلی کتاب دا نام سہی بخاری جلت دیکھ کے صفحہ نمبر چوہ پیٹھ تیرا بائی کا یار رسول اللہ دا نعرہ موجود سہی بخاری جلت دیکھ کے صفحہ ستار تیرا بائی کا یار رسول اللہ دا نعرہ موجود سہی بخاری جلت دیکھ کے صفحہ اٹھار تیرا بائی کا یار رسول اللہ دا نعرہ موجود سہی بخاری جلت دیکھ کے صفحہ دوسو چوہتر تیرا بائی کا یار سہی بخاری جلد دو سفت تین سو چھبی تی لبائی کا یا رسول اللہ دنارا ماجودے سہی بخاری جلد دو سفت تین سو چھبی تی لبائی کا یا رسول اللہ دنارا ماجودے سہی بخاری جلد دو سفت تین سو چھبی تی لبائی کا یا رسول اللہ دنارا ماجودے سہی بخاری جلد دو سفت تین سو چھبی تی لبائی کا یا رسول اللہ دنارا ماجودے مشکا صفحہ چودہ تے لبائی کا یا رسول اللہ دہ نعرہ موجودے اک کتاب دا نام تاریخ مدینہ تُو دمشق جلد اُنات سفحہ سو چار ورکے دا سجا پاتا تے آخری لینگ تے لبائی کا یا رسول اللہ دہ نعرہ موجودے خور لاؤ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ ہاتھ کھڑے کر کے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی تاجدار ختم نبوہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے اس مدنی مرکز نوں جتنے بھی حاضرین و سامئین نے تمام نو اور جملہ آل سنت نو آباد اور شاد رکھے جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دے اندر دام میں درہ میں سخنے جس طرح بھی صالحہ اللہ تعالیٰ سبزی حاضر قبول فرمائے اور اس مرکز نو قیامت تک آباد اور شاد رکھے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین